جس نے آزادی منایا گیا بڑی دھوم دھام سے اور ہر سال جو ہے اسی طریقے سے یہاں جس نے آزادی منایا جاتا ہے اور آج کی اس تاریخ میں ہمارے ملک کے اندر تمام مسلمانوں نے اور یہاں کے رہنے والے جت ہندو بھائی ہیں سب نے مل کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی اور بڑی سے بڑی پھانسیوں کے پھندے کے اوپر چڑے کسی کو آگ کے اندر جلایا گیا اور بہت بڑی قربانی دے کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے آج یہاں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہیں ان کے کارناموں کو بیان کیا گیا جنگن من جو ہمارا راشتہ یہ گیتے ہو گیا گیا اور سب بچوں کو اور یہاں رہنے والے جتنے آدمی ہیں سب کو بتایا گیا کہ آج کی تاریخ کے اندر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے جنڈا بھی پھیرایا گیا ہے اور پھول بکھیرے گئے قومی طرح جنگن من والا یہ بھی گیا گیا ہے سارے جہاں سے اچھا یہ بھی گیا گیا ہے میں آج کے اس تاریخی دن میں یہ پیغام اپنے ہندوستانی بھائیوں سے خواہ ہندو مسلمان سکھ حیسائی کوئی بھی ہو انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے سب کے بدرگوں نے ہندووں نے مسلمانوں نے سب ملجل کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی بغیر کسی بھید بھاؤ کے بڑے بڑے علماء کرام اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے اور بڑے بڑے صوفی سنت اور اسی طرح سے مطلب سیاسی اور سماجی آدمی اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانی دی اگر یہ متحدہ پلیڑ فارم اس ملک کی آزادی کے لیے استعمال نہ ہوتا تو شاید یہ ملک کو اور بہت دنوں تک اس طرح سے آزاد نہ ہوتا تو وہ ہماری آپس کی بھائیچارگی اور ہماری آپس کی ایک طاقت تھی جس نے انگریج جیسی طاقت کو یہاں سے ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دیا آج بھی اگر ہم اپنے ملک کو طاقت دینا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک اچھی پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بھی اس ملک کے لیے ہمارا آپس میں متعید ہونا ضروری ہے نفرتوں کی سیاست کو ختم کیا جائے ہندو مسلمان آپس میں ملجل کر کے رہیں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں ہندو یہ سوچ لے کہ میں بڑا بھائی ہوں مسلمان یہ سوچ لے میں چھوٹا بھائی ہوں اور بھائیوں کی لڑائی گھر کو برباد کر دی ہے ہندو مسلمانوں کی نفرت اور ہندو مسلمانوں کی دوریاں اس ملک کو برباد کر دے گی اس لیے میں آج کے اس تاریخ دن میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا دن ایک تاریخ دن ہے ہمارے بدرگوں نے اور ہمارے بڑے لوگوں نے اس ملکوں کی آزادی کے لیے مل جل کر کے قربانی دی تھی اگر ہم اس ملکوں کو اور مزید ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمارا آپس کا متعید رہنا اور آپس کا ایک جگہ ہو کر کے اس ملکوں کی تعمیر و ترقی میں کندے سے کندہ ملا کر کے رہنا یہ بے حد ضروری ہے اگر نفرت پیدا ہوگی ملک برباد ہو جائے گا آپس میں نفرت پیدا ہوگی تو ملکوں کا نقصان ہوگا میں آج کے اس تاریخی دن میں یہ پیغام اپنے ہندوستانی بھائیوں سے خواہ ہندو مسلمان سکھ حیسائی کوئی بھی ہو انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس ملکوں کی آزادی کے لیے ہمارے سب کے بدرگوں نے ہندووں نے مسلمانوں نے سب مل جل کر کے اس ملکوں کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی بغیر کسی بھید بھاؤ کے بڑے بڑے علماء کرام اس ملکوں کی آزادی کے لیے شہید ہوئے اور بڑے بڑے صوفی سنت اور اسی طرح سے مطلب سیاسی اور سماجی آدمی اس ملکوں کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانی دی اگر یہ متحدہ پلیڑ فارم اس ملکوں کی آزادی کے لیے استعمال نہ ہوتا تو شاید یہ ملکوں اور بہت دنوں تک اس طرح سے آزاد نہ ہوتا تو وہ ہماری آپس کی بھائیچارگی اور ہماری آپس کی ایک طاقت تھی جس نے انگریج جیسی طاقت کو یہاں سے ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دیا آج بھی اگر ہم اپنے ملکوں کو طاقت دینا چاہتے ہیں اور اپنے ملکوں کو ایک اچھی پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بھی اس ملکوں کے لیے ہمارا آپس میں متعید ہونا ضروری ہے نفرتوں کی سیاست کو ختم کیا جائے ہندو مسلمان آپس میں ملجل کر کے رہے آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہے ہندو یہ سوچ لے کہ میں بڑا بھائی ہوں مسلمان یہ سوچ لے میں چھوٹا بھائی ہوں اور بھائیوں کی لڑائی گھر کو برباد کر دی ہے ہندو مسلمانوں کی نفرت اور ہندو مسلمانوں کی دوریاں اس ملکوں کو برباد کر دے گی اس لیے میں آج کے اس تاریخ دن میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا دن ایک تاریخ دن ہے ہمارے بدرگوں نے اور ہمارے ہمارے بڑے لوگوں نے اس ملکوں کی آزادی کے لیے ملجل کر کے قربانی دی تھی اگر ہم اس ملکوں کو اور مزید ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمارا آپس کا متعید رہنا اور آپس کا ایک جگہ ہو کر کے اس ملکوں کی تعمیر و ترقی میں کندے سے کندہ ملا کر کے رہنا یہ بے حد ضروری ہے اگر نفرت پیدا ہوگی ملک برباد ہو جائے گا آپس میں نفرت پیدا ہوگی تو ملک کا نقصان ہوگا